موسیقی 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 والتحییت والاکرام علی النبی الامین الخرشی المکی البطحی عبیل قاسم محمد وعلا لہتیرین طاہرین الماسومین سلامت اللہ علی عدائی مجمین من یومنا حاضر الى قیام یوم الدین اما بعد وغفر اللہ تبارک و تعالی کی کتابه المجید وحرخانه الحمین وحو احضاق الصادقین وقاله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وزہا والنیل ازا سجا ما ودہك ربکا وما خلا وللافرتو فرم لکا من الولا ولسوف ایوتیك ربکا فتظا فلم یجدک یتیمن قاوا ووجدک اغزالن فہدا ووجدک اغزالن فاغنا واما الیتیمن فلا تقرد واما السائل فلا تنہ واما من عمت رحمت کا فحدیس وحدود اللہ شریف رب اللہ عزت باری تعالی کا اعلان شروع وزہا پبلیس کے پیس کی وضاحت ہو اس کی تفصیل ہو ایک مسئلہ جو کہ پھئی اسلامی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی سورہ وزہا پڑتا ہے تو اسے ایک اور سورہ پڑنا ہے جس کو سورہ علم نشرح کہتے ہیں یعنی نمازی کی نماز اس وقت قبول ہوگی جب ایک رکعت میں تین سورہ پڑے سورہ الحمد پڑا سورہ وزہا پڑا سورہ علم نشرح پڑا ورنہ دو سورے پہلے رکعت میں اور دو سورے دوسری رکعت میں کافی لیکن اب مسئلہ جو فقہ میں لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وزہا کنکٹیڈ ہے علم نشرح سے اور بھی کچھ سورے ہیں جو نماز میں کنکٹیڈ ہیں قرآن میں الگ لگ ہیں سورہ قریش سورہ فی نماز میں کنکٹیڈ سورہ سورہ وزہا سورہ علم نشرح نماز میں کنکٹیڈ سورہ یعنی وزہا کے ساتھ علم نشرح پڑنا ہے تو کیوں ہم مقام عبادت میں آئیں تو ہمیں عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے اس لئے کہ دو قسم کی عابد نظر آتے ہیں ایک وہ عبادت کرنے والا جب نماز پڑھتا ہے تو واجب ادا ہونے کی حد تک نماز پڑھتا ہے سورہ حمد واجب تھا ہم نے پڑھ لیا دوسرہ سورہ ضروری تھا ہم نے پڑھ لیا سبحان عربیل عظیم و بے حمد ہی پڑھا سبحان عربیل آلہ و بے حمد ہی پڑھا ہم نے تشہود و سلام و پنوت ساری چیزیں پڑھیں لیکن ہم کو سمجھ میں نہیں آیا کہ الحمد کا مطلب کیا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ انہاں انزلنا کا مطلب کیا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ سورہ توحید کا مطلب کیا ہے ہم نے سورہ توحید پڑھا لیکن ہم سمجھ نہ سکے ہم نے انہاں انزلنا پڑھا لیکن ہم کو سمجھ میں نہیں آیا ہم نے سورہ الحمد پڑھا سورہ فاتحہ پڑھا لیکن ہم کو سمجھ میں نہیں آیا ہم آس تو صحیح ہو گئی سبحان عربیل عالی و بے حمد ہی پڑھا اس کا مطلب نہیں سمجھ میں آیا سبحان عربیل عظیم و بے حمد ہی پڑھا اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا پنوت میں دعائیں پڑھیں ہمیں سمجھ میں نہیں آیا یعنی واجب ادا ہو گیا جو کچھ بھی اللہ نے بجا لانے کا حکم دیا تھا ہم نے دو رکعت تین رکعت اور چار رکعت نماز پڑھ لی لیکن مجھ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا مطلب کیا ہے لیکن ایک نمازی ہم کو ایسا ملا جو سورہ الحمد پڑھتا جا رہا ہے سمجھتا جا رہا ہے انہاں ظلنا پڑھتا جا رہا ہے سمجھتا جا رہا ہے سورہ توحید پڑھتا جا رہا ہے سمجھتا جا رہا ہے تو دو قسم کی نمازی ہیں ایک وہ نمازی ہے جو سمجھ کے عبادت کرتا ہے جو علم اور معرفت کے بعد عبادت کرتا ہے ایک نمازی وہ ہے جسے پڑھنے کے لیے حکم دیا گیا تھا وہ اس نے وہ سورہ تو پڑھ لیے وہ رکوع کا ذکر اور سجدے کا ذکر تو کر لیا لیکن اسے سمجھ میں نہیں آیا اس نے تشہور پڑھ لیا اسے سمجھ میں نہیں آیا اسے سلام پڑھا اسے سمجھ میں نہیں آیا تو ایک عبادت وہ ہے جو انسان کی بر بنائے عادت ہوتی ہے اور ایک عبادت وہ ہے جو بر بنائے معرفت ہوتی ہے اور جیسے جیسے علم و عرفان بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے اللہ سے تقرر بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے اگر کوئی بندہ علم و عرفان کی آخری منزل پر کھڑے ہو کے عبادت کرتا ہے تو خالص سے یہی کہتا ہے کہ پالنے والے عبادت تو ہی ہے جنت کی لالچ نہیں ہے جہنم کا خوف نہیں ہے لائے کے عبادت سمجھ کے عبادت کرو تو جیسے جیسے یہ فارم بڑھتا چلا گیا معرفت بڑھتا چلی گئی حرص و تمہ دور ہوتا ہوا چلا گیا اب ہم اس منزل کو اوپر آنے کے بعد غور کریں اور سوچیں کہ آخر اس کے ساتھ ایک صورت پڑھنے کا اور کیوں حکم دیا گیا اس لیے کہ جب ہم وضعہ کی وادی میں داخل ہوئے تو ہم نے بہر و فکر کرنا شروع کیا اس لیے قرآن کا یہ طریقہ رہا ہے قرآن کا یہ طرز ہے اور قرآن اللہ جو اپنے قرآن میں اسی انداز سے گفتگو کرتا ہے اور آیتیں اسی انداز ہی آئی ہیں آپ تلاش کیجئے تو علم کے طور کو اوپر کسی امام کا نام نہیں ملے گا بطور علمیت ہاں نام آئے ہوں گے ہو سکتا بس اورے صفت آئے ہو اس لیے مولا علی سے لے کے آخری امام تک کے جو نام ہیں وہ سارے نام قرآن میں تلاش کر کے بتائیے نام نہیں ملیں گے اور صاف مل جائیں گے ابھی صفت کی ہے لسانا صدقا علیہ صدقا علیہ تو لسان اور صادق زبان والا کون ہے یہ بات آپ کو مل جائے گی ہاں قرزن حسنہ مل جائے گا لفظ حسن بھی ملے گا لفظ علی بھی ملے گا لیکن یہ سب کے سب جو ملے گے لسانا صدقا علیہ کی جو بات آئی سچی زبان بلند زبان ہے تو یہاں کو اوپر موصوب کی صفت بن کے ہے اور وہاں کو اوپر قرز موصوب کا صفت بن کے لفظ حسن آیا ہوا ہے لیکن علمیت کے طور کو اوپر نہیں ہے آخر کیوں نہیں سرکار ختمی مرتبت کا نام چار مقامات کو اوپر ہے لیکن یہ نام جو ہے یہ نام نام کے طور کو اوپر نہیں آیا کیا ہے آخر وجہ کیا ہے بچ مجھے کو ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ نام بار بار آتا تو قرآن زخیم ہو جاتا چودہ معصومین کے لیے اگر آیتیں آتی تو چودہ مرتبہ آتی جو جو بزائل و منعقی میں اس کے اعتبار سے آیتیں آتی جاتی ہیں تو قرآن کی زخامت بڑھتی ہوئی چلی جاتی جب ایک ہی کردار کے تھے ایک ہی جیسے تھے اور نبی نے اشاعت فرمایاتا کہ کل رنہ محمد سب کے سب محمد ہیں تو ایک آیت بھیج دی اور سارے لوگوں کو مراد لے لیا گیا تو قرآن کی زخامت بھی کم ہو گئی سارے کے سارے لوگ مراد بھی لے لیے گئے اور دوسری بات یہ ہے کہ نام اس لیے بھی اللہ نے مسلحتا نہ رکھا ہو کہ کل کو ایسا نہ ہو کہ قرآن کی تقسیم بندی ہو جائے اس لیے کہ جب مولا علی نے اپنے دست مبارک سے قرآن جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد قوم کے درمیان لیا کے پیش کیا تو قوم نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے ہمارے پاس قرآن موجود ہے تو اگر بار بار مولا علی کا نام آتا ان کی اولاد کا نام آتا تو یہ قرآن میں تقسیم بندی ہو جاتی اللہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی تقسیم ہو اللہ ایک ہے کعبہ ایک ہے اس کی کتاب بھی ایک ہی رہ جائے لہذا اس میں کوئی تقسیم نہ ہو لہذا یہ ضروری تھا کہ اس عداب سے آیتیں نازل کر دی جائیں فرنچ آیتیں آپ پڑھتے جائیے تو اس قسم کی آیتیں آپ کو ملتی ہوئی چلی جائیں گی جہاں کو اوپر عمل ایک ذات کا ہے مراد اور بھی بہت سے افراد ہیں لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اپنا نفس بیچتے ہیں اور اللہ کی مرضی کے مالک ہو جایا کرتے ہیں یہ آیت کس وقت نازل ہوئی مفسرین نے تو اس بات کو لکھ دیا تو مولا علی کو نبی کا بستر ملا اور بستر ملا تو مولا علی رات بھر سوتے رہے تو اب تاریخ کے اعتبار سے بھی تفسین کے اعتبار سے بھی یہاں کو اوپر لکھنے والا تو ہی لکھے گا کہ نبی کے بستر کو مولا علی سوئے تو نام علی کے ساتھ آیت کیوں نہ آئی اور اگر نام علی کے ساتھ نانا تھی تو فرد واحد کے ساتھ آیت آ جاتی یہاں تو میں ناز کے ساتھ آئی ہے ناز کے معنی لوگ ناز تمام لوگ اب اس کے بعد میں ناز آیا لوگوں میں سے کچھ لوگ یہ جب لفظ لوگ لگا تو ایسا لگا کہ یہ لوگ ختم نہیں ہوا عمل ایک ذات نے کیا تذکرہ اور لوگوں کا ہے اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهِ وَرَسُولُكُ وَلَّذِينَ عَامَلُوا الَّذِينَ زکاة کس نے دی رکونِ انگوٹھی کس نے دی سب نے یہی تو لکھا ہے کہ مولا علی نے انگوٹھی دی تو یقیمونہ جمع کے ساتھ اعلان کیوں ہے یقیمونہ جمع کے ساتھ اعلان کیوں ہے تو یہ فضیلت ذاتِ واحد کے ساتھ منحصیر ہو کے رہ جا کی یعنی مولا علی کے اندر تو یہ فضیلت پائی جا رہی ہے اولادِ علی میں یہ فضائل نہیں ہے مولا علی میں تو یہ خصوصیت پائی جا رہی ہے مولا علی کی اولاد میں یہ خصوصیت نہیں ہے جو امام علی جیسے ہیں جو اور امام آنے والے ہیں اگارہ اماموں میں وہ خصوصیت نہیں ہے جو مولا علی میں ہے لہذا اللہ نے اس بات کو مناسب سمجھا اور اس انداز سے اسی لئے ذکر کیا کہ اگر موقع نہ ملے تو یہ نہ کہہ دیجئے گا کہ ان میں وہ خصوصیت اور صلاحیتیں موجود نہیں ہیں اسی لئے لوگوں کا تذکرہ کر دیا اسی لئے اقیمونہ اور امراکون کا ذکر کر دیا کہ اگر ایسے مواقع ان کی اولاد کو مل جائیں یعنی جس طریقے سے نبی قبستر مولا علی کو ملا اسی طریقے سے آقا حسن کو مل جائے آقا حسین کو مل جائے چودھے امام کو مل جائے پانچوں امام کو مل جائے چھٹے امام کو مل جائے آخری امام تک ایسے ہی نبی قبستر ملتا رہے تو اسی انداز سے یہ رات بزاریں گے اسی انداز سے سوئیں گے جس طریقے سے سرکار امیر الممنین علی ابن عبی طالب نے رات بزاری ہے اگر موقع اور امہ کو مل جائے تو حالت رکو میں اسی طریقے سے زکاة دیں گے جس طریقے سے مولا علی نے زکاة دی ہے سب کے سب محمد ہیں اب اول انا محمد وعوسط انا محمد وآخر انا محمد وکل انا محمد یہ کل کے کل محمد ہیں دنیا آ جا کے دیکھ لے کہ کل کے کل محمد ایک جیسے ہیں دوسرے نہیں ملیں گے لہذا ہم غور کریں اور سوچیں اس منزل کو اوپر آنے کے بعد قرآن نے تدبر اتفکر کا حکم دیا ہے مقامات کو اوپر غور کیجئے اور فکر کیجئے آخر سورہ وزرحہ کے ساتھ علم نشرہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ایک بات سمجھ میں یہ آ رہی ہے جیسا کہ مفسرین کے نظریات یہاں کو اوپر یہ ملتے ہیں بڑے بڑے علماء کے اقوال یہاں کو اوپر یہ ہیں ان کی تحقیقات اس منزل کو اوپر ہے کہ وہ فرماتے ہیں یہاں کو اوپر کہ اس میں چند لوگوں کا ذکر ہے اور ایک ذکر رہ گیا ہے کس کا کس کا تذکرہ ہے تذکرہ تو بہت سے لوگوں کا ہے مغیر نام کے ذکر ہے جب آپ اس سورے کو پڑھنا شروع کریں گے علم یجد کا یتیمن پا وہ جد کا زالن پا وہ جد کا آئلن پا ہم آپ کو ایسی چیز عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے ہم نے آپ کو یتین پایا تو بنا نہیں دی ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو مالدار نہیں بنا دیا ہم نے آپ کو مالدار بنایا ہے اس میں کون کون سا تذکرہ ہے ہم آپ کو ایسی چیز عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے اللہ نے ہمارے حبیب کو کون سی چیز ایسی دی ہے کہ ہمارا حبیب راضی ہو گیا علم یجد کا یتیمن پاوا ہم نے آپ کو یتیم پایا تو بنا نہیں دی بنا کس کے ذریعے سے ملی وہ جد کا آئلن فاغنا ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو مالدار بنا دیا آخر مال کس کا ملا ہے بغیر نام کے تذکرہ ہے فضیلت بیان ہو رہی ہے نام تو نہیں ہے ہم آپ کو ایسی چیز عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے اللہ نے آپ کو کون سی ایسی چیز دی ہے کہ حبیب ہمارا راضی ہے اسی کے بعد عطا والا سورہ ہے جو قرآن کا مختصر ترین سورہ ہے لیکن بڑا عظیم سورہ ہے بڑی عظمتوں والا سورہ ہے کون سا سورہ ہے ہر ایک کو معلوم ہے دیکھنے میں تو بہت چھوڑا ہے عظمتوں میں بہت زیادہ بلند ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے آپ کو قوسر عطا کیا ہم آپ کو ایسی چیز عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا حبیب کس چیز سے راضی ہوا ہے ہمارا حبیب کس چیز سے راضی ہوا قوسر کے محصے مانے آپ کو مل جائیں گے لیکن سب سے ہم مانیں نسل کسیر سیدتو نسائی العالمین فاطمہ زہرہ صلوات اللہ وسلم علیہ کی نسل ہے جو یہاں کو اوپر مراد ہے قوسر سے مراد ہے ہم آپ کو ایسی چیز عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے دنیا کے افراد اور ہیں ہمارا نبی اور ہے دنیا کے لوگ جو ہیں اپنے نظریات پیش کر دیئے کرتے ہیں لیکن ہمارا حبیب اپنا نظریہ نہیں جو اللہ کی مرضی وہ اس کی مرضی جو اس کی مرضی وہ اللہ کی مرضی ہے آپ سمجھ لیجئے اس منزل کو اوپر آنے کے بعد سرکار کے بیٹے بے ہوئے سرکار کی ایک بیٹی ہوئی اللہ نے بیٹوں کو اٹھا لیا ہے خاسم ہیں تیب ہیں ابراہیم ہیں یہ سب کے سب چار بیٹے تاہر تیب خاسم تاہر تیب اور ابراہیم چار بیٹے تھے لیکن ہمارے نبی کی نظروں کے سامنے سب کے سب یہ دنیا سے رخصت ہو گئے سب کے سب یہ دنیا سے چلے گئے اللہ نے سب کو اٹھا لیا اور اٹھانے کے بعد یہ اعلان ہوا ہم آپ کو ایسی چیز عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے بیٹے اٹھائے اور بیٹی دے دیں یعنی اللہ نے بیٹے لے لیے اور بیٹوں کے عوض میں ایک بیٹی دی اور اعلان یہ کر دیا ہم آپ کو نسل کسیر عطا فرمائیں گے آج دنیا کا مزاج میں پڑھتا ہوں تو کچھ اور ملتا ہے نبی کا مزاج اور ہے دنیا والوں کا مزاج اور ہے دنیا والے اور ہیں ہمارا نبی اور ہے ساری کائنات ہماری نبی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے نبی اللہ کی وجہ سے نہیں پیدا ہوا ہے ان کا مزاج اور ہے ہمارا مزاج اور ہے گنہگاروں کا مزاج اور ہے عصمت کا مزاج اور ہے معصوم کا مزاج اور ہے اسی لیے میں اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں اشارہ یہ ہے کہ تمہارا مزاج اور ہے ہے نبی کا مزاج اور ہے ہمارا مزاج اور ہے نبی کا مزاج اور ہے جو بوڑی عورت روزانہ سرکار کو اوپہ کورا پھیکتی تھی جب ایک دن پورا نہیں آیا تو نبی نے پوچھنا شروع کیا کہ آخر وجہ کیا ہے پتا چلا کہ وہ بیمار ہے پتا چلا کہ وہ بیمار ہیں ہمارا مزاج تو یہ ہے کہ ہم خوش ہوتے کہ اچھا ہوا بیمار پڑ گئی روزانہ میرے اوپہ کورا ڈالتی تھی لیکن نبوبت کا مزاج اور ہے ہم گنہگاروں کا مزاج اور ہے نبی کو معلوم ہوا تو اس کے گھر اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اب آئیے اس کے جملوں سے ایک بات سمجھ میں آ جائے گی جملہ کیا کہا مزاج دونوں سمجھ میں یہیں کوئی اوپر آ جائے گا جیسے ہی نبی نے دقل باب کیا ایک مرتبہ آواز آئی کہ کون تو نبی نے فرمایا محمد فوراً اس نے یہی جملہ تو کہا جو تاریخ میں لکھا اب انتقام کے لیے آئے ہوئے جب میں بیمار پڑھ چکی ہوں تو نبی نے فرمایا میں انتقام کے لیے نہیں آیا ہوں مجھے پتا چلا کہ تم بیمار ہو تو تمہاری عیادت کے لیے آیا ہوں یعنی اس کا مزاج یہاں پہ پڑھ کے دنیا کو سمجھ میں آ گیا اس کا مزاج کیا ہے اور نبی کا مزاج کیا ہے دنیا والے بہت جلد غصے ہو جایا کرتے ہیں نبوت دنیا کو سمجھانا چاہ رہی ہے ہم خوش ہوتے ہیں کسی کے بیمار ہونے سے نبی عیادت کے لیے جاتا ہے جو عذیت دے رہی تھی اس کی عیادت کے لیے پہنچے جیسے ہی اس نے سنا آپ کی زبان سے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری عیادت کے لیے آیا ہوں تو ایک ملکو اس نے کہا کہ آخر آپ کا دین آپ کا مذہب یہ بتاتا ہے ایسے عالم میں پھر آپ مجھ کو اپنے دائرے اسلام میں داخل کر لیجئے اب ایک جملہ یہاں پہ سنتے چلئے یعنی جب تک نبی کو اپنے جیسا سمجھ رہی تھی جب تک نبی کو اپنے جیسا سمجھ رہی تھی دائرے کفر میں تھی اور جب نبی کو اپنے سے بہتر پایا تو دائرے اسلام میں آگئی دنیا والوں مزاز سمجھ لینا اپنے جیسا نہ سمجھنا نبی کائنات میں سب سے افضل ہے نبی کائنات میں سب سے بہتر ہے ہمارے یہاں اگر بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو جاتی ہیں ہم بیٹوں کی تلاش جستجو میں آگے بڑھے آیا کرتے ہیں ہمیں بیٹے بھی عطا ہو جائے لیکن نبی کے بیٹے اللہ نے لے لیے اور ایک بیٹی ایسی تھی جو کائنات میں سب سے عظیم سید تو نسائل عالمین ہے عالمین کی عورتوں کی جو سردار ہے اسے سیدہ کہا جاتا ہے افضل ہے کائنات کی تمام عورتوں کی جو سردار کہی گئی وہ بیوی زہرہ ہے جو نبی کی بزم میں آ جاتی تھی تو سرکار احترام کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اپنی جگہ کو اوپر بٹھایا کرتے تھے اسے سیدہ کہتے ہیں پلسوفیوتی کرمبو کا فترہ ہم آپ کو ایسی چیز عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جاتے ہیں علمیجد کا یتیمن پاوہ اے حبیب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو پناہ نہیں دی یہاں کو اوپر پناہ دینے والا کون ہے اب ایک آیت سے سمجھ میں یہ آیا کہ اس آیت سے مراد سیدہ سیدتو نسائل عالمین فاطمہ زہرہ صلوات اللہ وسلم علیہ وسلم لیکن اس کے بعد کی آیت میں بھی اشارہ ہے علمیجد کا یتیمن پاوہ ہم نے آپ کو یتیم پایا تو پناہ نہیں دی اب پناہ دینے والا کون ہے سرکار ابو طالب کا نام بھی نہیں ہے اشارہ ہے اور جب تنگ دستی کا ذکر ہوا تو دولت دینے والا کون تھا ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو مالدار منا دیا تو حفاظت ابو طالب کی ملی اور دولت سیدتو نسائل عالمین کی والدہ اکرامی سیدتو خدیجت القبرہ صلوات اللہ وسلم علیہ کی دولت تھی سلام علیہ کی دولت تھی اتنی کثیر دولت ہے کہ آج دنیا کو جو کچھ ملا ہے تو سیدہ کی ماں کا مال ہے جو اسلام کی ترقی میں اور کاروان اسلام کو آگے بڑھانے میں مددگار جو ثابت ہوا وہ بی بی سیدتو نسائل عالمین کی والدہ اکرامی سیدتو خدیجت القبرہ صلوات اللہ وسلم علیہ کی دولت تھی اور مال تھا تو حفاظت ابو طالب نے کی ہے اور دولت جناب خدیجت القبرہ نے دی ہے اب ایک تذکرہ اور رہ گیا اس میں سرکار امیر الحمینی علیہ ابن عبی طالب کا ذکر نہیں ملتا ہے سرکار کا ذکر رہی ملا ہاں ایک پورا کا پورا سورہ جب ہمام پڑھیں گے تو اس میں مولا علی کا ذکر آپ کو ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نشرح لکا شدرک وغضانا انکوزرک اللہی انکذا ذہرک ورفانا لکا ذکرک فا انما الاسرہ عسرہ فایدہ فرق تفنسو ویلہ رب کا فرغب ہم نے آپ کے سینوں کو گشادہ نہیں کیا ہم نے آپ کا وظیر نہیں بنایا آپ کے ذکر کو ہم نے بلندیاں نہیں عطا کی بلندی کس نے عطا کی ہے وحد اولہ شریک مشکلات کے بعد آتانیاں ہوتی ہیں مشکلات کے بعد آسانیاں ہوتی ہیں جب آپ کار تبلیغ سے فارغ ہو جائیے تو اپنی جگہ معین کر کے چلے جائیے آئیے وزارت کا ذکر کہاں ملا جب ہم نے تاریخ ذل اشیرہ پڑھی تو ذل اشیرہ کی تاریخ میں ہم نے وزیر کا تذکرہ پڑھا بزارت کا کہ جو آج میری مدد کرے گا وہ میرا وزیر ہوگا میرا وسی ہوگا وہ میرا جانشین ہوگا تو کون ہے جو مشکلوں کو حل کر رہا تھا بار بار جو کھڑے ہو رہے تھے سرکار امیر المومنین علی ابن عبی طالب کھڑے ہو رہے تھے سرکار امیر المومنین علی ابن عبی طالب بار بار سوٹا بچہ ہے لیکن یہ آواز دے رہا ہے انا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا میں آپ کی نصرت کروں گا مولا علی بیٹھاتے جا رہے تھے بیٹھاتے جا رہے تھے اور یہ کہہ کے نہیں بیٹھایا کہ میں نے چالیس سال اور چالیس سال کو اوپر کے لوگوں کو بلایا ہے علی تم ابھی بچے ہو تم کھڑے ہو رہے ہو یہ نہ کہہ کے بیٹھانا اس بات کی دلیل ہے کہ عام لوگوں میں اور امامت میں فرق ہے اس لیے امامت کا بچپنا امامت کی جمانی امامت کا بڑھاپا ایک جیسا ہوا کرتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو چاہے جمان ہو یہ احسا ہوتا ہے آئیے اگر دنیا والوں کو سمجھ میں نہ آئے تو بچپنا دکھا دوں جمانی دکھا دوں بڑھاپا دکھا دوں اس لیے کہ بچپنا ایسا دیکھا کہ پہلے ہی دن جب مولا علی سرکار امیر المومنین اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں جیسے ہی حضر آیا حضر کے دو ٹکڑے کر کے یہ بتا رہے تھے کہ دنیا کے بچے جو ہے اس سے ڈر جایا کرتے ہیں آل محمد کے گھرانے کے بچے جو ہے سجا اور بہادر پہتا ہوتے ہیں دنیا کے کائنات کے بچے آجیر پیدا ہوتے ہیں آل محمد کے گھرانے کے بچے قادر پیدا ہوتے ہیں اور جب تیس را دین آیا اور سرکار ختمی مرتبت عشیف لے آئے اور نبی نے اپنے بھائی کو ہاتھوں میں ملیا فرماتے ہیں کہتر آیا علی یہ علی پڑھو تو علی نے پوچھ لیا کہ کیا پڑھوں علی نے مولا علی نے پوچھا کہ کیا پڑھوں تمہارا دو جیس چاہے پڑھو تو توریت بھی پڑھی زبور بھی پڑھی انجیل کی بھی دلاوت کی اور قرآن بھی پڑھا اور تصدیق نبی کرتے جا رہے تھے صاحب توریت سے بہتر توریت ہے صاحب زبور سے بہتر تم نے پڑھا صاحب توریت سے بہتر تم نے پڑھا صاحب انجیل سے بہتر تم نے پڑھا اور قرآن مجھ جیسا پڑھا تجدیقی سنتاج سے کی ہے تو پہلے دن ایک دن کا بچہ ہے اور سجاد کا مظاہرہ ہے آئیے جوانی کا عالم دیکھئے جس کو کتنے پہلوان دروازے کو کھولتے تھے اور بد مکرتے تھے دو ہنگلیوں سے جس در کو اکھاڑا اسے در خیبر کہا جاتا ہے تو آئیے بچپنا دیکھئے جوانی دیکھئے گڑاپا دیکھئے سجاد کامدھا ایک جیسا ملے گا اسے مولا علی کہتے ہیں تو بچہ کہ کے نہ بیٹھانا اس بات کی دلیل ہے کہ بچپنا اور جوانی اور گڑاپا ایک جیسا ہوا کرتا ہے اور اس کے بعد آخر کا اعلان ہے کہ جب آپ کارے تبلیغ سے پارغ ہو جائیے تو اپنی جگہ موئین کر کے چلے جائیے کہاں ایک میدان کا انتخاب ہوا جس میدان میں مولا علی کو اس اللہ کی آیت کے اعتبار سے جو حکمہ آیا تھا ممبر کجاؤں کا بنا خطبہ نبی نے دیا اپنے ہاتھوں پہ بلند فرمایا بلند فرما کے فرماتے ہیں من کنتو مولا ہو فہاذا علی مولا جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے عزیزو تو آپ پڑھئے سورہ وزہا اور آجائیے علم نشرة تک علم نشرة پڑھئے گا تو آپ کو ذو الحشیرہ سے غدیر تک کی تاریخ مل جائے گی ایک آغاز تبلیغ کا نام ہے ذو الحشیرہ اختتام تبلیغ کا نام ہے غدیر تو اس میں آغاز تبلیغ بھی ہے اور اختتام تبلیغ ہے جسے غدیر کہا جاتا ہے عزیزو غدیر کی منزل بہت بلند ہے اگر یہ نہیں تو کچھ نہیں یا سعالو نہ کر جن چیزوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا تمام امتحانات دینے کے بعد وہ نعمت ہے اور سب سے بڑی نعمت ولایت امیر المومنین علی ابن عبید علیق تھے سرکار امیر المومنین کی ولایت سب سے بڑی اور عظیم نعمت کا نام ہے ہاں دنیا والوں نے اس نعمت کو بھلا دیا دنیا والوں نے اس نعمت کو بھلا دیا اسی لئے آٹھوے امام امام علی رضا علیہ السلام وہ حرم کا چاند نمودار ہوتا تھا ننگے سر اور رنگے پاؤں ہو جایا کرتے تھے جب کسی نے پوچھا کہ مولا یہ کیا بات ہے چاند دیکھتے ہی آپ نے اماما بھی اتار دیا ہے ننگے پاؤں بھی ہیں تو فرماتے تھے کہ جس طریقے سے لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا ہے محرم کو نہ بھلائیں بڑی خواہش اور تمنہ تھی محرم کی اسی لئے مجلسیں ہوتی تھیں بڑے بڑے شورا جو ہے آپ کے ہاں ذاکری فرمایا کرتے تھے دیبل جیسا شاعر بھی بہت مشہور شاعر ہے امام کے مسائل پڑھا کرتے تھے اور اس انداز سے پڑھا کہ گریہ تاری ہونے لگا بلند آواز سے گریہ کی صدایں بلند ہونے لگیں محرم کا آواز ہو چکا تھا چاند نمودار ہو گیا ازادارو آج کی وہ تاریخ آئی جب آشور کا دن بھی گزر چکا ہے شام غریبہ بھی ختم ہو چکی ورات کا سناٹہ بھی نہ رہا جب بیویاں گرم خاک پو پر بیٹھی ہوئی ہیں ابھی تو دن میں سب لوگ موجود تھے لیکن اصحاب میں اب کوئی نہ رہا اب عیزہ میں کوئی نہیں نہ انوں محمد ہیں نہ قاسم ہیں نہ علی اکبر ہیں نہ باوفا ہے نہ کچھ سرکار سید شہدہ ہیں دریا کے کنارے بازو کٹائے ہوئے اب بازو رہے ہیں نہ شیب میں ماجایا سرکار سید شہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام صحیح کر دیئے گئے ہاں اسی رات کے سناٹے میں جو روشنی نمودار ہوئی تو بابا بھی آگئے ہاں علی کی بیٹی نے پریاد شروع کی لیکن ایک جملہ تاریخ نے لکھا تھا جب تک وہ سوار دور تھا یہ آواز دیتی رہی کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے صبح آ جانا رات کے سناٹے میں نہ آؤ لیکن جب قریب آگئے تو ایک مرتبہ لجام فرس کی طرف علی کی بیٹی آگے بڑھی آج نہیں میں علی کی بیٹی ہوں ایک مرتبہ نقاب پوشنے نقاب ہٹائی بیٹی تم نے نہیں پہچانا ہاں ایک مرتبہ علی کی بیٹی آگے بڑھی بابا اس وقت آپ کہاں تھے جب غیموں میں آگ لگ رہی تھی اب باز کے بازو قلم ہو رہے تھے ششما ہے کہ گلے پتی لگ رہا تھا پتلال حسینوں کی صدا بلند ہو رہی تھی عزیز و رات کا سناٹا گزرا سگا کا ہنگام نمودار ہوا شمر بے گجا وہ اوٹوں کو لے کے آتا ہے اور یہ کہتا ہے اوہ زینب ہم تمہیں سبار کر دیں ایک مرتبہ علی کی بیٹی آگے بڑھی شمر بے ہے حدور ہو جا ہم کچھ سبار ہو لیں گے بی بیوں کو قریب بلائیا آؤ رقیہ قریب آجاؤ آؤ امہ بلسون قریب آجاؤ آؤ امہ فروہ قریب آجاؤ تمام بی بیوں کو قریب بلائ کے سبار کیا آخر میں زینب تنہا بچین دائنی طرف دیکھا بائیں طرف دیکھا سامنے دیکھا پیچھے مڑ کر دیکھا ایک مرتبہ جب کوئی نظر نہ آیا تو دریہ کا رکیہ ہے بھئی ابباس مدینے سے بڑے احترام سے لائے تھے آز زینب کربلا سے جا رہی ہے کیا سبار کرنے نہ ہوگے لا شئے ابباس ترپا باز آئی بہین بہین موت نے مجبور کر دیا ہے سید سجاد نے اپنے خوبی کو سہارا دیا بڑے عزت و احترام کے ساتھ سبار ہوئی قافلہ یہاں سے چلا عزیز و مجلس احتتام کی وادی میں زیادہ دور نہ چلا تھا کہ قافلہ رکا ہوا نظر آیا معلوم یہ ہوا کہ آخر وجہ کیا ہے رکھنے کی شمری نے تازیانہ اٹھایا سید سجاد کے پاس آیا بتائیے بابا کا سر آگے کو نہیں بڑھتا ہکڑیاں سبھالیں بیڑیاں سبھالیں بابا کے خدمت نہ آئے سربوریدہ سے آواز آئی بیٹا سید سجاد میرے سینے پس سن جب تک سکینہ نہیں آئے کہ میں نہیں آؤں آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں جنگل ہے بیعبان ہے بھو کا عالم ہے نہ کوئی آور ہے نہ کوئی مددگار ہے زینب کی فریاد ہے سکینہ کی تلاش ہے بیٹی کہاں جنگل و بیان میں تلاش کرتے کرتے پہنچیں دور سے ایک نقا پوش بی بی کو دیکھا دیکھا کہ ان کی غود میں ایک بچی ہے بچی کو تسلی دے رہی ہیں اے دیکھا زینب کا دل بھر آیا کہ اس کے بابا کے شہید ہو جاننے کے بعد کوئی تسلی دینے والا تو مل گیا کوئی دلاسہ دینے والا تو مل گیا زینب پری بھائیں بی بی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اس بچی کو تسلی دی دلاسہ دیا تماچہ ماننے والے تو ملے تسلی دینے والا کوئی نہ ملا وہ زمانے نقا بھٹائی بیٹی تم نے نہیں پہچانا اما خیمیں جل گئے اب باس کے بازو قلم ہو گئے علی اکبر کے سینے ببرچی لگ گئی ہمارے سروں سے چادریں چین لی گئیں وہ تلال حسین و بکربلا کی صدا بلند بھی ہم ماں کہاں تھی بیٹی جب سے تم نے مدینہ چھوڑا تمہاری ماں بھی تمہارے سانساں ہے اللہ علانت اللہ لابم ظالمین ویسے علم اللذین ظلم ایم فلمین فلمین حسین حسین یا حسین مولا حسین حسین حسین